بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم تو آج کی اس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ مس میرنگ انسٹرومنٹ کون کون سے ہے کون کون سے ایسی ہماری پر ڈیوائسیز ہیں جن کے مدد سے ہم کسی بوڑی کا ماس معلوم کر سکتے ہیں تو پہلے کچھ ہسٹری دیکھیں گے کہ پرانے زبانے میں کیسے معلوم کرتے تھے پھر ہم دیکھیں گے کہ فیزیکل بیلنس کیا چیز ہے لیور بیلنس کیا چیز ہے الیکٹرونک بیلنس کیا چیز ہے ان کا آپس میں فرق اور پروپرٹیز بھی دیکھیں گے اور پھر ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ ان میں سے سب سے زیادہ ایکوریٹ کون سا بیلنس ہے ہمارے پاس ہم کسی ڈیوائس کا ماس معلوم کریں گے تینوں کے ساتھ اور دیکھیں گے کہ سب سے زیادہ ایکوریٹ ویلیو ہمارے پاس کس نے دی اور پھر ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ پیپر میں ان میں سے کیسے کوئیشنز آتے ہیں ان کوئیشنز کو آپ نے لکھنا کیسے ان کو پریزنٹیشن کی کیسے کرنی ہے ساتھ ہی ساتھ میں آپ کی میت کی پلیلیسٹیں فیزیس کی پلیلیسٹیں اور نمیریکل کی پلیلیسٹیں کیسے ملنی ہے یہ سارا کچھ طریقے کا ویڈیو کا لاسٹ پر آپ کو بتا جائے گا تو ویڈیو آپ نے کمپلیٹ دیکھنی ہے اگر اچھی لگے تو آپ نے اس کو شیئر لازمی کرنا ہے تو سٹارٹ کرتے اپنا ٹوپیک جی تو ٹوپیک ہے ہمارا میس میرنگ انسٹرومنٹس تو ہم دیکھیں گے کہ کن کن ڈیوائسز کی مدد سے ہم کسی بھی بوڈی کا میس معلوم کر سکتے ہیں اس سے پہلے تھوڑی ہسٹری کی بات کی جائے کہ پہلے کیسے معلوم کیا جاتا تھا کسی بھی بوڈی کا میس تو پہلے اس معنی میں کچھ یوں ہوتا تھا کہ اگر ہمارے پاس کوئی بھی چیز ہے کوئی اناج بغیرہ کوئی دانے دار چیز ہے چھوٹے چھوٹے اناج ہیں تو ہم کیا کرتے تھے کہ کوئی برطن لے لیتے تھے اور اس برطن کے اندر اس سارے اناج کو ڈال لیتے تھے ٹھیک ہے اور اس برطن کے مطابق کہ ہم ناب طول کرتے تھے مطلب کہ اس کا اتنا ہو گیا فل تو دے دی آگے یہ حساب تھا تو لنے والا حساب نہیں تھا بس وہ ایک برطن کے اندر ڈالتے تھے تو جتنی اماؤنٹ آ جاتی تھی اتنی ہم آگے دے دیتے تھے تو یہ طریقے گار تھا پہلے لیکن تھوڑا اور ہسٹری میں جائیں تو ہمارے پاس جو رومنس تھے رومنس اور گریگس ٹھیک ہے یہ دو تھے یہ دونوں ناب نے طولنے کے لیے بقاعدہ طور پر بیم بیلنس یوز کرتے تھے ٹھیک ہے گریگس یہ ناب نے طولنے کے لیے بقاعدہ بیم بیلنس یوز کرتے تھے بیم بیلنس آپ کو کچھ اس طریقے کا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو اس کو یوز کیا جاتا تھا رومنس اور گریگس کی ٹائم میں تو اس میں آپ کو بتا ہے آپ نے یہ دیلی لائپ میں بھی دیکھا ہوگا یہ آج بھی یوز ہوتا ہے ایک سائٹ پر ہم کوئی بزن رکھ دیتے ہیں کوئی میاس رکھ دیتے ہیں جس کا ہمیں پتا ہو کہ یہ کتنا میاس ہے تو دوسری سائٹ پر ہم اپنی چیزیں رکھ کے طول لیتے ہیں یہ طریقے کا سیمپل سا بیم بیلنس کا تو یہ تو تھا ہمارا کہ پہلے ہم کیسے فائنڈ آؤٹ کرتے تھے اب آج کر کے دور میں ہمارے پاس کافی زیادہ اچھے اور لیٹسٹ قسم کی ڈیوائس آگئی ہیں چیزوں کا معلوم کرنے کے لیے جو کہ ان سے بہت زیادہ اچھی ہیں اور ایکوریٹ میس بتاتی ہیں ان میں سے جو سب سے پہلی ڈیوائس ہے اس کا نام ہے فیزیکل بیلنس ٹھیک ہے سب سے پہلے ہم پڑھیں گی کہ فیزیکل بیلنس کیا چیز ہے تو ڈیاغرام آپ کے سامنے ہے ٹھیک ہے یہی ہے آپ کا فیزیکل بیلنس یہ فیزیکل بیلنس زیادہ تا لیبورٹری میں یوز ہوتا ہے ٹھیک ہے تو میں نے لکھا بھی ہوا ہے آپ فیزیکل بیلنس is used in laboratory to measure mass of various objects by comparison کہ آپ اس فیزیکل بیلنس کو لیبورٹری میں یوز کرتے ہو کسی بھی بوڑی کا محس ملوم کرنے کے لیے یہ طریقہ اس کا بھی وہ ہی ہے جیسے بیلنس کا تھا نا آپ ایک سائٹ پہ وہ mass رکھ دیتے ہو جس کا آپ کو پتہ ہو دوسری سائٹ پہ پھر آپ اپنی مرضی کا mass ملوم کر لیتے ہو تو اس میں بھی ایسی ہوتا لیکن فرق کیا ہے کہ یہ جو ہے نا یہ زیادہ sensitive ہے ٹھیک ہے بہت کم mass کے لیے use کیا جاتا ہے آپ یہاں پر کچھ grams mass رکھتے ہو ٹھیک ہے اور جو ملوم کرنا ہوتا ہے آپ اسے اپنی دوسری سائٹ پہ رکھ دیتے ہو ٹھیک ہے جس کو ملوم کرنا ہوتا ہے آپ اس کو دوسری سائٹ پہ رکھ کے تو تول کے چیک کر لیتے ہو یہ برابر ہوا ہے کے نہیں تو یہ grams کے اندر ہوتا ہے تو جو چھوٹی amount میں اور sensitive level پر جب آپ نے چیزوں کی measurement کرنی ہوتی ہے تو پھر ہم یہ physical balance use کرتے ہیں اس لیے تو یہ زیادہ تلی بوٹری میں use ہوتے ہیں اچھا اب یہ diagram آپ کے سامنے ہے اور اس کے حصوں کے نام بھی لکھے ہوئے ہیں تو ان کو آپ ایک نظر دیکھ لیں جیسا کہ یہ میرے پاس strip ہے یہ میرا beam ہے ٹھیک ہے اسے beam کہتے ہیں اور یہ جو ہے میرے پاس یہ balancing screw ہے یہ کس کے لیے use ہوتا ہے obvious ہے کہ جب آپ یہ رکھیں گے تو میں بھی اس کا balance خراب ہوا تو آپ ان screw کو tight کر کر loose کر کر کسی بھی طریقے سے آپ اس کا beam کو کیا رکھیں گے balance رکھیں گے ٹھیک ہے سیدھا straight اور یہ جو آپ red color کی دیکھ رہے ہو اسے ہم کہتے ہیں pointer اور اس کے پیچھے جو میرے پاس port ہے جس کے اوپر یہ ٹکا ہوئے سارے کا سارے اسے ہم کہتے ہیں pillar اور یہ hook ہے میرے پاس پھر یہ ایک plumb line ہے ٹھیک ہے plumb line کا بھی ایک کام ہے یہ بتاؤں گا میں آپ کو یہ میرے پاس pan ہے pan کے اندر جس کے اندر ہم چیزیں رکھتے ہیں اور یہ جو حصہ یہ میرا scale ہے ٹھیک ہے تو جب ہمیں ایک سائٹ پر کوئی چیز رکھ دیتے ہیں اور دوسری سائٹ پر بھی وہ ماس رکھتے ہیں جس کو معلوم کرنا ہو تو یہ میری جو pointer ہے نا میرا یہ scale کے اوپر آگے بیچھے move کرتا ہے یہ آگے بیچھے کیا کرتا ہے move کرتا ہے تو جب یہ pointer میرا zero پر آ جائے گا zero پر آگے رک جائے گا تو مطلب ہے کہ دونوں کا ماس کیا ہو گیا برابر ہو گیا ٹھیک ہے اس طریقے سے ہم ماس معلوم کرتے ہیں نیچے بھی دیکھیں leveling screw لکھے ہوئے ہیں تو اگر آپ اس نے آپ نے اس کو table پر رکھا اور table آپ کا ٹھیک نہیں ہے plane نہیں ہے تو آپ ان screw کی مدد سے بھی اس کو balance کر سکتے ہیں نیچے والی سے ہو ٹھیک ہے تو یہ سارے parts سے اس کے آپ ان کو اچھے سے دیکھ لیجئے گا یہ تھا ہمارا physical balance یہ laboratory میں use ہوتا ہے چھوٹے level کی measurement کے لیے sensitivity level پر جب ماس معلوم کرنا ہو ایک اور بھی ہے ہمارے پاس ماس معلوم کرنے کی device اس سے ہم کہتے ہیں liver balance ٹھیک ہے liver balance بھی ہے اور ایک اور electronic balance ان دونوں devices کی مدد سے بھی ہم کسی بھی body کا ماس معلوم کر سکتے ہیں اور دونوں کی دونوں یا آپ نے اپنے daily life مر کسی نہ کسی دکان پر دیکھی ہوگی تو جو liver balance ہے اس میں آپ diagram میں تو نظر آئی رہا ہے کہ liver balance کیس طرح کا ہوتا ہے liver balance میں بھی کیا کرتے ہیں ہمیں ایک سائٹ پر اپنا ماس رکھ دیتے ہیں جس کا ہمیں پتا ہو فرض گروہ میں رکھ دیتا ہوں یہاں پر 2kg کا کوئی ماس رکھ دیتا ہوں ٹھیک ہے یہ میں نے کوئی بٹا سا رکھ دیا 2kg کا اور دوسری سائٹ پر جس کو میں نے تو لنا وہ رکھ دوں گا تو جہاں پر میرا یہ level ہو جائے گا تو میں سمجھ جاؤں گا کہ یہ بھی کتنا ہوگا 2kg کا ہوگا بہت ہی آسان سی بات ہے جو آپ daily life میں دیکھی بھی observe کی ہیں اس سے ہم کہتے ہیں اپنا liver balance ٹھیک ہے تو اب بات کر لیتے ہیں اپنے electronic balance کے اوپر یہ ماراہ سب سے زیادہ استعمال ہونے والا آج کل کے دور کا یہ balance ہے اور یہ سب سے زیادہ accurate بھی ہے ٹھیک ہے اس میں کیا کرتے ہیں ہم اس کے اوپر ہم بس اپنا سمان رکھ دیتے ہیں ٹھیک ہے جس کو بھی تولنا ہو سمان رکھ دیتے ہیں اور یہاں پر ریڈنگ ہماری نظر آ جاتی ہے خد با خودی اس کی سکرین پر ریڈنگ لکھی آ جاتی ہے تو ہمیں پتہ چل جاتا ہے اس کا محض کتنا clear ہے تو بہت ہی آسان ہے electronic balance آپ نے اسے اون کرنا ہے simple اور اس کی ریڈنگ اگر پہلے کچھ حریر سے zero کر دو پھر اوپر اسمان رکھ دو تو اسمان کا یہ آپ کو بتا دے گی اس کا محض کتنا ٹھیک ہے تو electronic balance جو ہے ہمارے یہ سب سے زیادہ accurate ہوتے ہیں سب سے اچھی اور مطلب قابل اعتماد ریڈنگ جو کہیں نہ تو وہ electronic balance کی ہوتی ہے سب سے زیادہ بہتر تو اب ایک experiment سے ہم چیک کر لیتے ہیں کہ ان میں سے سب سے زیادہ بیس ہے کون سا جی تو میں اب اپنے تینوں balance کے ساتھ beam balance کے ساتھ ٹھیک ہے اپنا physical balance اور electronic balance ان تینوں کی مدد سے کسی کا mass find کروں گا اور دیکھیں گے کہ سب میں سے کس نے سب سے اچھا میں mass معلوم کر کے دیا تو سب سے پہلے بات کر لیتا ہے beam balance کی ٹھیک ہے تو beam balance ہمارے پاس کچھ اس طرح کا ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ مارا beam balance ہے اچھا تو اب ہم کرتے کیا ہیں beam balance میں کہ میں اس کے اندر ایک سکھا رکھ دیتا ہوں کوئی بھی queen ہے میرے پاس ٹھیک ہے میں اپنا queen کو اس کے beam balance کے اندر رکھ دیتا ہوں تو جب میں اپنے queen کو beam balance میں رکھوں گا تو beam balance کیا بتاتا ہے اس کا mass کتنا ہے 3.2 گرام ہے لیکھا ہوا ہے let the balance measure coins mass 3.2 گرام تو اس balance نے مجھے کیا بتاتا ہے اس کا mass کتنا ہے 3.2 گرام اور یہ جو میرے پاس beam balance ہے یہ بہت اچھے والا ہے sensitive ہے یہ کم از کم کتنا mass مجھے بتا سکتا ہے 0.1 گرام کا بتا سکتا ہے اور اگر اسے میلی گرام میں بدلیں گے تو وہ 100 میلی گرام کا ہوگا ٹھیک ہے تو دیکھیں میرا beam balance مجھے کتری minimum reading دے رہا ہے 0.1 گرام کی تو یہ اس کا کیا ہو جائے گا least count ہو جائے گا تو یہ بایا رکھ لینا کہ beam balance کا list count کیا یہاں پر 0.1 گرام ہے اچھا تو اس نے مجھے mass کتنا دیا تھا 3.2 گرام اب اسی queen کا میں mass معلوم کرتا ہوں physical balance میں ٹھیک ہے اب physical balance میں find کرتے ہیں اس کا mass تو یہ ہمارے پاس ہمارا physical balance ہے جب میں نے physical balance میں اپنی device کو رکھا تو queen کو رکھا تو 3.24 گرام آیا پہلے تھا صرف 3.2 گرام اب 3.24 گرام ایک اور value ایڈ ہوگی مطلب یہ زیادہ sensitive ہے اس نے کافی زیادہ چھوٹے level تک بھی پیمائش کی ہے اب یہ کتنا sensitive دیکھتے ہیں دیکھ ہوں ہے let's count of physical balance may be as well as least count least count of physical balance may be as small as 0.01 گرام اور 10 میلی گرام کے جو معای پاس physical balance ہے اس کا least count 0.01 گرام ہے یا پھر 10 گرام ہے 10 میلی گرام یا پھر 0.01 گرام اس کا least count کتنا تھا 0.1 گرام اس کا least count کافی کم ہے تو اس لئے ریڈنگ بھی کافی کم لیول پر ہمیں معلوم کر دیا کافی اچھی کر دیا 3.24 گرام physical balance دیں اب میں اس ریڈنگ فائنڈ کرتا ہوں اپنے electronic balance کے ساتھ تو جب ہم اپنے electronic balance کے ساتھ فائنڈ کریں گے تو دیکھتے اس کا mass کتنا آیا تو electronic balance کے ساتھ 3.247 گرام پہلے کتنا آ رہا تھا 3.24 اب 3.24 ایک اور value کا اضافہ ہوگئے 7 کا مطلب ہے کہ اب اور بھی چھوٹے level تک جا کر اس نے measurement کی ہے ٹھیک ہے تو اس کا least count دیکھتے ہیں کتنا اس کا جو least count ہے وہ ہمارے پاس ہے 0.001 گرام اور 1 میلی گرام ٹھیک ہے تو گرام کے اندر 0.001 گرام ہے اور میلی گرام میں کتنا ہے 1 میلی گرام کلیر تو تینوں نے جو mass find کیا پہلے نے کیا 3.2 دوسرے نے کیا 3.24 اور تیسرے نے کیا 3.247 گرام تو سب سے زیادہ چھوٹی ریڈنگ میں کس نے دی اور اگر آپ لیسٹ کاؤنٹ کی بات کریں اس کا لیسٹ کاؤنٹ کیا تھا 0.1 اس کا کتنا ہے 0.01 اور اس کا کتنا ہے 0.001 گرام اس کا سب سے کام مائی لیسٹ کاؤنٹ سب سے چھوٹا ہے تو مطلب یہ ہوا کہ یہ ہمیں بہت چھوٹے لاول تک ریڈنگ دے سکتا ہے معلوم کر کے اور اس نے دی بھی ہے کتنے چھوٹے لاول تک دی تو ان تینوں میں سے سب سے بیسٹ ریڈنگ کس نے دی ہمیں الیکٹرونک بیلنس نے دی تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ماس معلوم کرنے کا جو سب سے بیسٹ تحریک ہے وہ یہ ہے کہ آپ اپنا کیا یوز کریں الیکٹرونک بیلنس یوز کریں یہ باقی سب سے کیا کرتا ہے سب سے اچھی ہمیں ایک ریڈنگ دیتا ہے تو ایک چھوٹا سا ایکسپیرمنٹ تھا جس کی مدد سے ہم نے دیکھا کہ کون سا انسٹرومنٹ سب سے بیسٹ ہے تو امید کرتا ہوں سبسکرائب نہیں کیا تو وہ کر دیں ساتھ بیل آئیکن کو بھی دبا دیں اور یہ پلی لسٹ پر آئیں اس پہ کلک کریں گے سب سے پہلے آپ کو نمیریکل کی پلی لسٹیں ملیں گی اس کے بعد 9th میت کی ساری پلی لسٹیں پلی لسٹیں 11th کی اور 12 میت کی ساری پلی نہ ہو کہیں پہ کوئی confusion ہو تو آپ مجھے کمنٹ کریں میں انشاءاللہ آپ کا کمنٹ پڑھوں گا ویڈیو اچھی لگے تو آپ نے شیئر لازمی کرنا ہے اور اگر آپ اپنے اسی چیپٹر کے باقی کسی بھی ٹوپک کی پوری بک میں سے کسی بھی ٹوپک کی ویڈیو